بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام نعمت ہے آج جو میں آپ لوگ کے لئے ریسیپی لے کر رہا ہوں وہ ہے بہت سمپل بہت مزیدار بہت ٹیسٹی امید ہے آپ اس کو گھر پہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں گے میری طریقے سے ریٹ سوس پاستا کی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس آسانسی اور سمپل سی ریسیپی کو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ پاستی کیلئے ہم نے پانی کو جو ہے وہ چولے پہ رکھ دیا اس کے اندر میں ایٹ کروں گا یہ ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے کوکنگ آئل سے یہ ہوگا کہ پاستا جو ہے وہ آپس میں جڑے گنیں آپس میں چپکے گنیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایٹ کرنے جا رہا ہوں ون ٹی سپون نمک تو پانی ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہمارا اچھی طریقے سے اوبل چکا ہے میں نے اب فور ہنڈرڈ گرام جو ہے وہ پاستا لیا ہے اس شیپ کا آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی شیپ کے پاستے کا یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم ڈال دیں گے اور یہاں پہ اس کو تقریباً ہم کک کریں گے دس منٹ تک تقریباً ہم اس کو اوبلیں گے اس کو کک کریں گے جی تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہمارے نوڈلز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے اوبال دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ اب ریڈی ہو چکے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ بالکل گل چکے ہیں اب ہم اس کو سٹینل کی مدد سے چانیں گے اور اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے ٹھنڈے پانی سے یہ ہوگا کہ یہ آپس میں جھوڑیں گے نہیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ٹھنڈا کو یہاں سے کاٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے سے الٹا کر کے اس کے اوپر اس طرح ایک کٹ لگانا ہے اس طریقے سے آپ نے سارے ٹھنڈا کو جو ہے وہ کٹ لگاتے جانا ہے اس طرح ٹھنڈا کاٹنے سے ہم اس کا چلکا چونکے ریموف کریں گے تو اس طریقے سے سارے ٹھنڈا کو اب ہم کاٹ دیں گے تو یہاں پہ ایک دیکشی میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ٹماتر ٹماتروں کو ہم تھوڑا سا بلکل گرم کریں گے اس کے اندر اور اس کو گرم کرنے سے چونکہ ہم نے اس کا چھلکا ریموف کرنا ہے تو اسی لیے اب ہم اس کو تھوڑا سا گرم کر دیں گے چھلکا جو ہے اس کا اسی لیے ہم ریموف کریں گے چونکہ چھلکا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اگر آپ چھلکے سمیت اس کو بلائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چلکے سمیت بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ تک جو ہے وہ نے ٹوماٹر کو جو ہے عبال دیا ہے ٹوماٹر اس کے اندر اچھی طریقے سے تھوڑے سے پک بھی چکے ہیں اور اب اس کا چلکہ ریموف کرنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی تو اب ٹوماٹروں کو ہم اس طریقے سے نکال دیتے ہیں اور ٹوماٹروں کو نکالنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب ہمارے ٹوماٹر ٹھنڈے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کا چلکہ جو ہے وہ ریموف کریں گے تو یہاں پہ چلکوں کو ہم اس طریقے سے اس سے ریموف کر دیں گے چلکہ سخت ہوتا ہے تو اسی لئے جو ہے وہ چلکوں کو میں ریموف کر رہا ہوں اور اگر آپ نے چلکے سمیت ہی اس کو بلائنڈ کرنا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گا اس وقت تین چار عدد جو ہے وہ میرے پاس لسن کے کچھ جویں ہیں یہ ڈال دیں گے اور یہاں پہ ایک گرین چلی ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ مزے کا بنے گا تو اب ہم اس کو چو اس بلینڈر میں بلائنڈ کرتے ہیں اس کا پیسٹ بناتے ہیں تو یہاں پہ کڑائی کی اندر سب سے پہلے میں تھوڑا سا کوکنگ آئل جو ہے وہ ایٹ کر دوں گا اس وقت ہاف کپ جو ہے وہ میرے پاس آئل ہیں یہ ایٹ کر دیں گے آئل کو ایٹ کرنے کے بعد جو ٹیسٹ کی پیوری ہم نے بنائی ہے وہ ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ٹیسٹ کی پیوری کو ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے پکھائیں گے اچھی طریقے سے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ نکل جائے تو یہاں پہ ٹرماتر کے پیسٹ کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اس وقت میں اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہا ہوں یہ ہاف کیجی کی قریب میرے پاس چکن ہے ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ کار دیا ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب جائیں گے مسالوں کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے میرے پاس ہے ون ٹی سپون سال نمک یہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہے میرے پاس ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر آپ اس کی جگہ پہ دڑا مرچ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں اس وقت پاورڈر کا یوز کر رہا ہوں یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر ہے میرے پاس ایک ٹی سپون یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو مزید تھوڑی دیر تک اور اچھی طریقے سے پکھائیں گے چکن تاکہ ہمارا اس کے اندر اچھی طریقے سے پھگ جائے تو یہاں پہ چکن اینڈ ٹی مارٹر جو ہے وہ ہمارے اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اس کا ساس جو ہے وہ ریڈی ہو ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا یہ ون ٹیبل سپون وینیگر سرکہ ہے آپ اس کو اس کے پی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو اس کے بعد میں اس کے پر ایڈ کر دوں گا یہ ون کپ جو ہے میرے پاس اس وقت چیلی ساس ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چیلی ساس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر رہا ہوں یہ ایک کپ کے قریب ہے چیلی گارلک ساوس آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ چیلی گارلک ساوس یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ ٹاماٹو کیچپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس وقت ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے بوائل شدہ نوڈلز وائٹ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اب اس کو مکس کر دیں گے اس کے ساتھ جی ماشاءاللہ سے تو ریٹ سوس پاسٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ اس کا فائنل لکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اپنی نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے آپ اپنا دیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ